بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ معلومت حاصل ہو سکے سب سے پہلے اس کے معنی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے خوشی شادمانی مسررت اس کے علاوہ اس کے لکی نمبر کے اوپر بات کریں تو اس کا لکی نمبر جو ہنسوں کے حساب سے آتا ہے وہ ایک ہے جنس کے بارے میں جانے تو جنس جو ہے وہ اس کی لڑکی ہے یعنی اس نام کا شمار جو ہے وہ لڑکیوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے مذہب کے بارے میں بات کریں تو مذہب اس کا اسلام ہے یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں ہوتا ہے زبان جو ہے وہ اس کی عربی ہے یعنی ابتدائی تاریخ جو ہے اس لپس کی وہ عربی زبان سے نکلتی ہے حروف جو ہے اس کے وہ پانچ ہے یعنی پانچ حروف اور مشتمل نام ہے یہ موافق دنوں میں منگل اور جمعرات کا دن جو ہے بہت زیادہ مفید دن سمجھے جاتے ہیں اس نام کے لئے موافق رنگوں کے بارے میں بات کی جائے تو صرف اور بنفسی رنگ جو ہے بہت زیادہ مناسب رنگ جانے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں موافق پتھر کے بارے میں تو روبی نامی پتھر جو ہے بہت زیادہ مفید پتھر سمجھا جاتا ہے اس نام کے لئے آخر میں ہم بات کرتے ہیں موافق دات کے بارے میں تو تامبہ اور لوہا کی جدات ہے وہ بہت زیادہ سوٹیبل میٹل سمجھا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا کیونکہ بیل آئیکن سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے گی تکیو